ایشیا کب ختم ہو چکا ہے اور بھارتی ٹیم نے آٹھویں بار اس ٹائٹل کو اپنے نام کیا ہے اور اس ٹائٹل کے جیتنے کے بعد روحی شرما کی ایک پریس کانفرنس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور بہت سارے بھارتی اینکر جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس کو لے کر کافی زیادہ کر رہے ہیں وہ کریٹی سائز کیوں کر رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں روحی شرما نے پاکستانی گیند بازوں کی تعریف کی ہے جو کہ پاکستان کے فینز ابھی تک اپنی ٹیم کو کریٹی سائز کر رہے ہیں لیکن روحی شرما نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بولا ہے آپ بھی جا کر سن سکتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے پاکستان کے گیند بازوں نے جس طرح سے پہلے میچ میں گیند بازی کی تھی ہمارے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا تو وہ قابل تعریف تھا اور ہماری ٹیم جو تھی وہ پریشر میں آ چکی تھی لیکن آردک پانڈیا اور عشان کشن نے اچھی باری کھیلی اور پاکستانی گیند بازوں کو جا ہوا جم کر مقابلہ کیا اس سے لے کر ابھی تک ہمارا جو ہے وہ مومنٹم جو ہے بور قرار رہا ہمارے اوپر پریشر جو تھا وہ ریلیز ہوا اور اسی چیز کو لے کر بھارت کے ایک دو اینکرز ہیں جو کافی زیادہ کریٹی سائز کر رہے ہیں روحی شرما کو کہ بھئی اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے بتائیں ایک بندہ اچھا کر رہا ہے اس کی تعریف کرنی نہیں بنتی دیکھیں بھارتی ٹیم کی آج پاکستان کے میڈیا کے اوپر تریفیں کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر پاکستان کی ٹیم اچھا کرتی ہے تو ہم ان کی تعریف کیوں نہ کریں آج کل ان کی ویسے بھی ٹیم تھوڑا سا سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کی اندر کی جو خبریں ہیں وہ بھی جوٹ ثابت ہوئی ہیں حالانکہ پاکستان کے میڈیا نے پروپوگنڈا پھلایا کہ شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم کی جائے وہ آپس میں لڑائی ہو چکی ہے آج ہمیں پتا چلا کہ بھئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہماری ٹیم ایک ہے ہماری ٹیم میں کوئی گروپ بندی نہیں کی جاری اور ایک اور بہت بڑی خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھئی ابرار احمد پاکستان کے سپن گینباس ان کے سکورڈ میں واپسی ہو سکتی ہے کافی زیادہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور محمد آمر کو لے کر کل تک جو آوازیں نکلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی آج وہ آوازیں ہمیں تھوڑی سی دھیمی نظر آ رہی ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ محمد آمر جو ہیں وہ ٹیم میں واپسی آپ آئیں گے اماد وسیم کے اوپر بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اماد وسیم بھی ٹیم میں آ سکتے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ٹیم میں اماد وسیم کی ہنڈر پرسنٹ جگہ بنتی ہے آپ لوگ بھی نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کیا محمد آمر کی اور اماد وسیم کی جو ہے وہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی بھئیہ اگر میں اپنی طرف سے دیکھوں تو بھئیہ میں تو ان دونوں کھلاریوں کو بہت بڑا میچ وینر کھلاری مانتا ہوں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی منجمنٹ کیا کرتی ہے کس کو لے کر آتی ہے عبرار احمد تو بھئیہ ہنڈر پرسنٹ آ رہے ہیں اور نواز جو ہیں وہ ڈراؤپ ہو رہے ہیں اور حسن علی اور اس کے بعد زمان خان زمان خان تو خیر اب پکے ہو چکے ہیں بھئیہ پاکستان کی ٹیم میں ان کو تو کوئی حلال نہیں سکتا لیکن حسن علی کا ابھی کچھ تھوڑا سا ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے کہ حسن علی آتے ہیں ٹیم میں یا نہیں آتے لیکن اگر دیکھا جائے تو محمد آمر کو ایک سائٹ پہ رکھیں حسن علی کو ایک سائٹ پہ رکھیں تو حسن علی کے جو ہیں وہ زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں کیونکہ محمد آمر تھوڑے سے اولڈ ایج ہو چکے ہیں اور لیکن ایکسپیرینس کی اگر بات کی جائے تو محمد آمر کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے حسن علی سے زیادہ ہے اور بھارتی وکٹوں کے اوپر اگر دیکھا جائے تو محمد آمر نے پریشان بھی کیا ہے بھارتی ٹیم کو دوسری ٹیموں کو بھی پریشان کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک سے دو دن میں پاکستان کا سکورڈ نکل کر آ جائے گا ہو سکتا ہے کالی پاکستان کا سکورڈ آناؤسمنٹ کر دیا جائے کیونکہ پاکستان کی جب پندرہ رکنی سکورڈ ہے اس کو مکمل تیار کر رکھ لیا گیا ہے کہ بھئی کس کھلاڑی کو کھلانا ہے کس کھلاڑی کو نہیں کھلانا اور جو پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا پاکستان کے خلاب بولا جا رہا ہے کہ اپس میں گروپ بندی ہو رہی ہے تو پاکستان کے فینس کو تھوڑا سا کول رہنا ہوگا اس قسم کی کوئی بات نہیں دیکھیں پاکستان کی ٹیم دو سو اٹھائیس رنز سے ہاری پاکستان کے فینس نے یار اچھا نہیں کیا لیکن گصہ مائنڈ گصہ ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے اور آج آپ سری لنکا کو دیکھ لیں کس طرح سے سری لنکا کی ٹیم ہاری ہے پچاس رنز پر آل آؤٹ ہو چکی ہے دیکھیں آپ سری لنکا کے فینس کا کیا حال ہوگا کہ اتنی بری شکست فائنل میں وہ بھی اپنے ہاؤنگ گراؤنڈ بے تو پاکستان کے فینس کو بھی تھوڑا سا کول ہونا پڑے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے میں ہمیشہ پاکستان کو فیورٹ مانتا ہوں بابر آزم میرے فیورٹ ہے نسیم شاہ میرے فیورٹ ہے ہاری سروب میرے فیورٹ ہے شاہین شاہ فریدی میرے فیورٹ ہے اس کے بعد محمد ریزوان فخر زمان میرے فیورٹ ہے میں اس چیز کو لے کر میں پاکستان کو بہت اچھے فیورٹ ٹیم مانتا ہوں اس ورلڈ کپ میں لیکن بہت سارے لوگ مجھے بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس ٹیم کا ایشیا کپ میں کیا حال ہوا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے پاکستان اس شکست سے کافی کچھ سیکھے بلکہ سیکھا ہے پاکستان نے پاکستان کو پتا ہے کہ ہم جو گلتیاں ہم نے کی ہیں نا ایشیا کپ کے اندر وہ ورلڈ کپ میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اسٹریلیا انگلینڈ سفت فریقہ جیسی ٹیمیں ابھی چار چار سو رنز مارتی ہوئے آپ کو نظر تو آ رہی ہیں لیکن جیسے ہی وہ بھارتی وکٹو پر آئیں گی آپ ان کا حال دیکھ لینا پاکستان تو ان کنڈیشن کا کھیلنے کا عادی ہے جیسے کہ بھارتی ہے کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے بھئی پھارتے وکٹ بٹانے بنانے گیندبازوں کے لیے وکٹ سازگار نہیں ہوں گے تو پاکستان کے پاس تو ایک اچھا موقع ہوگا پھر رن بنانے کا فخر زمان ہے اوپر سے امامو لاکھ ہیں بابا رازم اچھے رن بنا رہے ہیں آج کل آج کل عشق اب میں تو خیر انہوں نے ایک ہی شتک لگایا ہے لیکن پھر بھی اچھے رن بنا رہے ہیں اپنے ڈیم کے لیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو بڑے کو لائک ضرور کریں اور روحی شرمہ کے لیے بھی آپ لوگوں نے ایک کمنٹ ضرور چھوڑنا ہے نیکس ویڈے میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا رکھنا ہے خیال اور ہمیں دینی ہی اجازت گوڈ بائے